استثناء چوتھا باب اور اب اے اسرائیلیو جو آئین اور احکام میں تم کو سکھاتا ہوں تم ان پر عمل کرنے کے لیے ان کو سن لو تاکہ تم زندہ رہو اور اس ملک میں جسے خداوند تمہارے باب دادا کا خدا تم کو دیتا ہے داخل ہو کر اس پر قبضہ کر لو جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بھڑانا اور نہ کچھ گھٹانا تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو دیتا ہوں مان سکو جو کچھ خداوند نے بال فغور کے سبب سے کیا وہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیونکہ ان سب آدمیوں کو جنہوں نے بال فغور کی پیروی کی خداوند تیرے خدا نے تیرے بیچ سے نابود کر دیا پر تم جو خداوند اپنے خدا سے لپٹے رہے ہو سب کے سب آج تک زندہ ہو دیکھو جیسا خداوند میرے خدا نے مجھے حکم دیا اس کے مطابق میں نے تم کو آئین اور احکام سکھا دیے ہیں تاکہ اس ملک میں ان پر عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہو سو تم ان کو ماننا اور عمل ملانا کیونکہ اور قوموں کے سامنے یہی تمہاری عقل اور دانش ٹھہریں گے وہ ان تمام آئین کو سن کر کہیں گی کہ یقینا یہ بزرگ قوم نہائیت عقل مند اور دانشور ہے کیونکہ ایسی بڑی قوم کون ہے جس کا معبود اس قدر اس کے نزدیک ہو جیسا خداوند ہمارا خدا کہ جب کبھی ہم اس سے دعا کریں ہمارے نزدیک ہے اور کون ایسی بزرگ قوم ہے جس کے آئین اور احکام ایسے راست ہیں جیسی یہ ساری شریعت ہے جسے میں آج تمہارے سامنے رکھتا ہوں سو تُو ضرور ہی اپنی احتیاط رکھنا اور بڑی حفاظت کرنا تانہ ہو کہ تُو وہ باتیں جو تُو نے اپنی آنکھ سے دیکھی ہیں بھول جائے اور وہ زندگی بھر کے لیے تیرے دل سے جاتی رہیں بلکہ تُو ان کو اپنے بیٹوں اور پوتوں کو سکھانا خصوصاً اس دن کی باتیں جب تُو خداوند اپنے خدا کے حضور حوریب میں کھڑا ہوا کیونکہ خداوند نے مجھ سے کہا تھا کہ قوم کو میرے حضور جمع کر اور میں ان کو اپنی باتیں سناؤں گا تاکہ وہ یہ سیکھیں کہ زندگی بھر جب تک زمین پر جیتے رہیں میرا خوف مانیں اور اپنے بال بچوں کو بھی یہی سکھائیں چنانچہ تم نزدیک جا کر اس پہاڑ کے نیچے کھڑے ہوئے اور وہ پہاڑ آگ سے دہک رہا تھا اور اس کی لو آسمان تک پہنچتی تھی اور گردہ گرد تاریکی اور گھٹا اور ظلمت تھی اور خداوند نے اس آگ میں سے ہو کر تم سے کلام کیا تم نے باتیں تو سنی لیکن کوئی صورت نہ دیکھی فقط آواز ہی آواز سنی اور اس نے تم کو اپنے اہد کے دسوں احکام بتا کر ان کے ماننے کا حکم دیا اور ان کو پتھر کی دو لوہوں پر لکھ بھی دیا اس وقت خداوند نے مجھے حکم دیا کہ تم کو یہ آئین اور احکام سکھاؤں تا کہ تم اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہو ان پر عمل کرو سو تم اپنی خوب ہی احتیاط رکھنا کیونکہ تم نے اس دن جب خداوند نے آگ میں سے ہو کر حوریب میں تم سے کلام کیا کسی طرح کی کوئی صورت نہیں دیکھی تانہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھو دی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو جس کی شبی کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے پرندے یا زمین کے رینگنے والے جاندار یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہے ملتی ہو یا جب تو آسمان کی طرف نظر کرے اور تمام اجرام فلک یعنی سورج اور چاند اور تاروں کو دیکھے تو گمراہ ہو کر انہی کو سجدہ اور ان کی عبادت کرنے لگے جن کو خداون تیرے خدا نے روح زمین کی سب قوموں کے لیے رکھا ہے لیکن خداون نے تم کو چنا اور تم کو گویا لوہے کی بھٹی یعنی مصر سے نکال لے آیا ہے تاکہ تم اس کی میراس کے لوگ ٹھہرو جیسا آج ظاہر ہے اور تمہارے ہی سبب سے خداون نے مجھ سے ناراض ہو کر قسم کھائی کہ میں یردن پار نہ جاؤں اور نہ اس اچھے ملک میں پہنچنے پاؤں جسے خداون تیرا خدا میراس کے طور پر تجھ کو دیتا ہے بلکہ مجھے اسی ملک میں مرنا ہے میں یردن پار نہیں جا سکتا لیکن تم پار جا کر اس اچھے ملک پر قبضہ کروگے سو تم احتیاط رکھو تانہ ہو کہ تم خداوند اپنے خدا کے اس اہد کو جو اس نے تم سے باندھا ہے بھول جاؤ اور اپنے لیے کسی چیز کی شبیہ کی کھو دی ہوئی مورت بنا لو جس سے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو منع کیا ہے کیونکہ خداوند تیرا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے وہ غیور خدا ہے اور جب تجھ سے بیٹے اور پوتے پیدا ہوں اور تم کو اس ملک میں رہتے ہوئے ایک مدت ہو جائے اور تم بگڑ کر کسی چیز کی شبیہ کی کھو دی ہوئی مورت بنا لو اور خداوند اپنے خدا کے حضور شرارت کر کے اسے غصہ دلاؤ تو میں آج کے دن تمہارے برخلاف آسمان اور زمین کو گواہ بناتا ہوں کہ تم اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو یردن پار جانے پر ہو جلد بلکل فنا ہو جاؤگے تم وہاں بہت دن رہنے نہ پاؤگے بلکہ بلکل نابود کر دیے جاؤگے اور خداوند تم کو قوموں میں تتر بتر کرے گا اور جن قوموں کے درمیان خداوند تم کو پہنچائے گا ان میں تم تھوڑے سے رہ جاؤگے اور وہاں تم آدمیوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے لکڑی اور پتھر کے دیوتاؤں کی عبادت کروگے جو نہ دیکھتے نہ سنتے نہ کھاتے نہ سونگتے ہیں لیکن وہاں بھی اگر تم خداوند اپنے خدا کے طالب ہو تو وہ تجھ کو مل جائے گا بس شرط کہ تُو اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے اسے ڈھونڈے جب تُو مصیبت میں پڑے گا اور یہ سب باتیں تجھ پر گزریں گی تو آخری دنوں میں تُو خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے گا اور اس کی مانے گا کیونکہ خداوند تیرا خدا رحیم خدا ہے وہ تجھ کو نہ تو چھوڑے گا اور نہ ہلاک کرے گا اور نہ اس عہد کو بھولے گا جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی اور جب سے خدا نے انسان کو زمین پر پیدا کیا تب سے شروع کر کے تُو ان گزرے ایام کا حال جو تجھ سے پہلے ہو چکے پوچھ اور آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دریافت کر کہ اتنی بڑی واردات کی طرح کبھی کوئی بات ہوئی یا سننے میں بھی آئی کیا کبھی کوئی قوم خدا کی آواز جیسے تُو نے سنی آگ میں سے آتی ہوئی سن کر زندہ بچی ہے یا کبھی خدا نے ایک قوم کو کسی دوسری قوم کے بیچ سے نکالنے کا ارادہ کر کے امتحانوں اور نشانوں اور موجزوں اور جنگ اور زوراورخات اور بلند بازو اور ہالناک ماجروں کے وسیلہ سے ان کو اپنی خاطر برگزیدہ کرنے کے لیے وہ کام کیے جو خداون تمہارے خدا نے تمہاری آنکھوں کے سامنے مصر میں تمہارے لیے کیے یہ سب کچھ تجھ کو دکھایا گیا تاکہ تُو جانے کے خداون ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں اس نے اپنی آواز آسمان سے تجھ کو سنائی تاکہ تجھ کو تربیت کرے اور زمین پر اس نے تجھ کو اپنی بڑی آگ دکھائی اور تُو نے اس کی باتیں آگ کے بیچ میں سے آتی ہوئی سنی اور چونکہ اسے تیرے باپ دادا سے محبت تھی اسی لیے اس نے ان کے بعد ان کی نسل کو چن لیا اور تیرے ساتھ ہو کر اپنی بڑی قدرت سے تجھ کو مصر سے نکال لیا تاکہ تیرے سامنے سے ان قوموں کو جو تجھ سے بڑی اور زوراور ہیں دفع کرے اور تجھ کو ان کے ملک میں پہنچائے اور اسے تجھ کو میراس کے طور پر دے جیسا آج کے دن ظاہر ہے پس آج کے دن تُو جان لے اور اس بات کو اپنے دل میں جمع لے کہ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین پر خداوند ہی خدا ہے اور کوئی دوسرا نہیں سو تُو اس کے آئین اور احکام کو جو میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ماننا تاکہ تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو اور ہمیشہ اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے تیری عمر دراز ہو پھر موسیٰ نے یردن کے پار مشرق کی طرف تین شہر الگ کیے تاکہ ایسا خونی جو انجانے بغیر قدیمی عداوت کے اپنے پڑوسی کو مار ڈالے وہ وہاں بھاگ جائے اور ان شہروں میں سے کسی میں جا کر جیتا بچ رہے یعنی روبینیوں کے لیے تو شہر بسر ہو جو ترائی میں بیابان کے بیچ واقعہ ہے اور جدیوں کے لیے شہر رامات جو جلاد میں ہے اور منصیوں کے لیے باسن کا شہر جولان یہ وہ شریعت ہے جو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے آگے پیش کی یہی وہ شہادتیں اور آئین اور احکام ہیں جن کو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے مصر سے نکلنے کے بعد یردن کے پار اس وادی میں جو بیت فغور کے مقابل ہے کہہ سنایا یعنی اموریوں کے بادشاہ سیون کے ملک میں جو حسبون میں رہتا تھا جسے موسیٰ اور بنی اسرائیل نے ملک مصر سے نکلنے کے بعد مارا اور پھر اس کے ملک کو اور باسن کے بادشاہ آج کے ملک کو اپنے قبضہ میں کر لیا اموریوں کے ان دونوں بادشاہوں کا یہ ملک یردن پار مشرق کی طرف ایرو ایر سے جو وادی ارنون کے کنارے واقعہ ہے کوہ سیون تک جسے ہرمون بھی کہتے ہیں پھیلا ہوا ہے اسی میں یردن پار مشرق کی طرف میدان کے دریا تک جو پسگا کے ڈھال کے نیچے بہتا ہے وہاں کا سارا میدان شامل ہے موسیقی